موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان نے چینی میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرنے سے متعلق ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے کیونکہ ہزاروں اندراز شدہ طلبہ کوئیڈونی صوبائی امراض کے درمیان گھروں میں فسے ہوئے ہیں چین کی مختلف یونیورسیڈیو میں داخلہ لینے والے تیویس ہزار سے زیادہ ہندوستانی طلبہ چینی ویزا پابندی سے متاثر ہوئے ہیں سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا بیجنگ میں ہندوستان کا سفارت خانہ چین میں انڈرگراجویٹ کلینیکل میڈیسن پرگرام میں داخلہ لینے کے سلسلے میں ممکنہ ہندوستانی طلبہ اور ان کے والدین سے متدد سوالات حاصل کر رہا ہے چین نے جولائی میں کہا تھا کہ ملک نے ہندوستانی طلبہ کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پیش رفت کی ہے اور مطالقہ محکوموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ ہندوستانی طلبہ کی پہلی کھیپ جلد از جلد تین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے واپس آ سکے ہندوستانی سفارت خانے نے نیشنل وورڈ آف ایکزامنیشن کے ذریعے کیے گئے ایک مطالقہ لنک بھی شیئر کیا تاکہ اس بات کو اجاگر کیا جا سکے کہ دوزار پندرہ سے دوزار اکیس تک ایف ایم جی امتحان میں شامل ہونے والے چالیس ہزار چار سو سترہ طلبہ میں سے صرف چھہ ہزار تین سو ستی ایسی نے اس سے پاس کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی اپنی کوششوں کے تحت جنتا دل یو قائد اور چیف نشتہ بیہار نیتیش کمار کی سماجوادی پارٹی قائدین اکھیلے شیادہ اور ملائم سنگیادر سے ملاقات کے چند دن بعد لکھنوں میں سماجوادی پارٹی دفتر میں ایک پوسٹر لگا ہے جس پر درج پیام نے لکھنوں کے سیاسی حلقوں میں حلچل مچا دی ہے نیتیش کمار اور اکھیلے شیادہ کی تصاویر کے ساتھ بینر پر اتہ پردیش پلس بیہار از ایکول ٹو گئی مودی سرکار لکھا ہے بلیک اینڈ وائٹ بینر پر نیتیش کمار کے سبز انگوچے اور اکھیلے شیادہ کی سرک ٹوپی کے صرف دو رنگ استعمال کیے گئے اتہ پردیش اور بیہار سے لوگ سبا میں ایک سو بی سرکان ہیں ان میں اسی کا تعلق اتہ پردیش سے اور چالیس کا بیہار سے ہے ان دو ریاستوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والی جماعت یا سیاسی محاس زہلی میں حکومت تشکیل دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے بینر لگانے والے سماجوادی پارٹی خائد آئی پی سنگھ نے کہا کہ اتہ پردیش اور بیہار ایسی پہل کی تاریخ رکھتے ہیں جس سے ملک کی سیاست کی سمت بدل سکتی ہے اگر ان دو ریاستوں نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیا تو دوسروں کے لئے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا بلخوز بانو کیس کے گیارہ مدربوں کی سزا میں تخفیف کے خلاف ایک سابق قاتون پولیس عددار ایک سابق قاتون انڈین فارن سرویس عددار اور ایک مشہور ماہر تعلیم نے مفادیامہ کی درخواہ داخل کی ہے ڈاکٹر میران چڈا سابق آئی پی ایس عددار مدھو بدھوری سابق آئی ایف ایس عددار اور سماجی کارکون جگدیب چھوکڑ کی جانب سے درخواہ داخل کی گئی ہے جسٹیس آجے رستگی اور جسٹیس بیوی ناغر اتنا پر مشتمل پینچ نے درخواہ کو اسی مسئلے پر پہلے داخل کی گئی درخواہتوں کے ساتھ منسلک کر دیا ایڈوکیٹ زیوندر گروور درخواہ گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے درخواہ میں معافی کے احکام کو منسوخ کر دینے کی گزارش کی گئی ہے جن کے ذریعے گیارہ مجرموں کو گوزرا سبجل سے قبل از وقت رہائی عمل میں آئی ہے ان مجرموں کا بلخز بانو اور دیگر دو کی اجتماعی سمتریزی کا خاتی پایا گیا تھا ان پر بلخز بانو کے خاندان کے دیگر سات افراد کے قتل کا جرم بھی ثابت ہو گیا تھا ملوکین میں ایک تین دن کا شیرقوار اور ایک ساڑھے تین سالہ لڑکی بھی تھی صدر کلہین مجلس اتیاز المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدر آباد اسعودی نویسی نے کہا کہ ہندوستان میں ایک کمزور وزیراعظم اور کھجڑی یا کسیر جماعتی حکومت خیام ہونی چاہیے تاکہ سماج کے کمزور طبقات کو فائدہ ہو سکے اسعودی نویسی نے کہا کہ طاقتور وزیراعظم صرف طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ احمد آباد میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کر دے تھے صدر مجلس نے آم آدمی پارٹی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ حکمانہ بی جے پی سے الگ نہیں ہے کیونکہ اس نے بلخص بانو کیس میں مجرموں کی رہائی پر خاموشی اختیار کی ہے اسعودی نویسی نے گجرات کے احمد آباد میں اعلان کیا کہ کلہین مجلس اتیاز المسلمین گجرات کے اسمالی انتخابات میں اپنے امیدواروں کو بیدان میں اتارے گی اور پوری طاقت سے لڑے گی یہ انتخابات ڈیسمبر میں متوقع ہے وزیراعظم نے اندر موضی پر تنخید کرتے ہوئے مجلس لیڈر نے کہا کہ جواحلال نہروک کے بعد سب سے طاقتور وزیراعظم نے بیروزگاری مہنگائی چینی دراندازی سنتکاروں کے بینک قرض اور کورپوریٹس کے قرض معاف کرنے کے بارے میں سوال کرنے پر سسٹم کو ذمہ دار ٹھہرایا سعودی نویسی نے کہا کہ ملک کو ایک کمزور وزیراعظم کی ضرورت ہے ہم نے طاقتور وزیراعظم کو دیکھ لیا ہے اب ہمیں ایک کمزور وزیراعظم کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمزور کی مدد کر سکے وزیر خارجہ ایس جیشنکر نے جو سعودی عرب کے دو دن کے دورے پر ونڈے بھارت مشن کو نمائع کیا جس کے طے دنیا بھر سے ستر ملین افراد کو واپس لائے گیا جیشنکر نے ریاض میں ہندوستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا انخلہ آپریشن تھا جو کوئیڈ و انیس عبا کے دوران کیا گیا یہ وہ ہندوستان ہے جسے آج دنیا دیکھ رہی ہے اسے انیس سو نووت کے دہے میں پہلی خلیجی جنگ کے دوران کلیج سے ایک لاکھ ستی اتر ہزار افراد کے تخلیہ کے بعد ہندوستانیوں کو واپس لانے کا سب سے بڑا عمل سمجھا چاہتا ہے جیشنکر نے کہا کہ اس مشن میں ان ہندوستانیوں کو تجدی دی گئی تھی جنہیں مجبوری میں واپس آنا پڑا ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی نوکری ختم ہو گئی یا جن کے ویزے کی مدد ختم ہو گئی اور کوئیڈ کے حالات میں ویزے کی تجدید کا امکان نہیں تھا یا پھر ایسے افراد کو تجدی دی گئی جو بہران کے وقت اپنے حرکان خاندان سے محروم جالندھر کے ایک سیک امرجید سنگھ کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب انہوں نے پچھتر سال بعد کرتارپور کے گروہ دوارہ دربار صاحب میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی اپنی مسلمان بہن سے ملاقات کی بٹوالے کے وقت ان کا خاندان بچھڑ گیا تھا امرجید سنگھ اپنی ایک بہن کے ساتھ ہندوستان میں رہ گئے جبکہ ان کے مسلم والدین نے تقسیم کے وقت پاکستان ہجرت کر لی جس وقت ویلچیر پر بیٹھے امرجید سنگھ نے جب اپنی بہن کلسوم اختر سے جذباتی ملاقات کی وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی امرجید سنگھ واگہ سرحد کے ذریعے پاکستان پہنچے 65 سالہ کلسوم اس وقت اپنے جذبات پر خوابوں نہیں رکھ سکی جب انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے اور زار و قطار رونے لگے کلسوم نے فیصل آباد سے اپنے بیٹے شہزاد اور امد اور جلت کی تھی کانگریس نے بی جے پی پر شہد انگیزی کا الزام عید کیا اور کہا کہ وہ بھارت جوڑو یادرہ کے کامیاب آغاز کے بعد سے مزید بوکھلا گئی ہے کانگریس نے ایک عیسائی پادری سے راہل گاندھی کی باتشیت کے تعلق سے بی جے پی خائدین کی ٹوئٹ پر اعتراض کیا اے آئی سی سی جنرل سیکریٹری جیرام رمیش نے کہا کہ بی جے پی کی ہیٹ فیکٹری نفرت پھیلانے والا کارخانہ راہل انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ مہاتمہ گاندھی نریندر ڈابھولکر گوئین پانسرے ایم ایم کلبرگی اور گوری لنکش کے ختل کے ذمہ دار سوال اٹھا رہے ہیں یو اے نئی کہ بھونجی بھارت جوڑو یادرہ آج تیسرے دن بھی جاری رہی ہے ہزاروں افراد نے کانگریس کے اس مارچ میں حصہ لیا تیسرے دن پر یادرہ ملگم ارد سے شروعی جو میٹچ اور دیگر مسالوں کے لیے مشہور ہے راہل گاندھی نے سینڈ میری میٹرو کلیشن اسکول کے طلبہ سے ملاقات کی اور انہیں بھارت جوڑو یادرہ کا پیام دیا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے کولکتہ میں ایک موبائل گیمنگ ایپ کمپنی کے پروموٹرز کے مکانات پر دھاوی کرتے ہوئے تقریباً سترہ کرو روپے نقد رقم ضبط کر لی ہے یہ دھاوی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں کیے گئے تھے ایڈی کی جانب سے جاری کرتا تصاویر میں پانچ سو دو ہزار اور دو سو روپے کے کرنسی نوٹوں کی گھڑیاں دیکھی گئی جو ایک پلنگ پر رکھی ہوئی ہے ایڈی نے نوٹوں کی گنتی کے لیے پانچ مشینوں کا استعمال کیا اور بینک ملازمین کی مدد حاصل کی تاکہ رقم کی خطے مقدار کا اندازہ لگایا جا سکے ایڈی نے صبح دس بجے سے رقم کی گنتی شروع کی اور سات گھنٹے تک رقم کی گنتی کا سلسلہ جاری رہا ایڈی انتظامیہ کا مانا ہے کہ اس گھر میں اس سے کہیں زیادہ کی رقم چھپی ہوئی ہوگی تاہم اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کب تک گنتی کا سلسلہ جاری رہے گا مرکزی وزر داخلہ ہمیشہ نے کہا ہے کہ کانگرس لیڈر راہل گاندی کو ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے امیشہ جوتپور ڈیویجن کے بودھ کنوننشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ راہل بابا بھارت کے دورے پر نکلے ہیں غیر ملکی جرسی غیر ملکی ٹی شٹ پہن کر بھارت کو جوڑنے نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ میں انہیں اور کانگرس والوں کو ان کا پارلیمنٹ میں کہا گیا جملہ یاد دلاتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک قوم نہیں ہے آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے یہ وہ قوم ہے جہاں لاکھوں لوگوں نے سرخلم کرا کے زمین کو سرخ کرنے کا کام کیا اور ہزاروں بہنوں نے وطن کے لیے جوہر کر کے خود کو آگ میں جلایا انہوں نے کہا کہ راہل ہندوستان کو جوڑنے کے لیے نکلے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میں یہاں وزیراعالہ عاشق گہلت کو یاد دلانے آیا ہوں کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پانچ سال ہونے والے ہیں ریزو بینک آف انڈیا کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ دو سپٹمبر کو ختم ہوئے ہفتے کے ہندوستان کے فوریکس کے زخائر سات اشارہ نو سو اکتالیس بلین ڈالر کم ہو کر پانچ سو تیرپن بلین پر آگے ہیں ہندوستان کے فوریکس کے زخائر میں یہ پانچویں ہفتے بار کمی ہیں غیر ملکی فوریکس کے زخائر چھبیس اگست کو ختم ہونے والے ہفتے میں تین بلین ڈالر اور پچھلے ہفتے چھ اشارہ چھ سو ستیسٹی بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں ہندوستان کے فوریکس کے زخائر میں تین سپٹمبر دوزار اکیس کو چھ سو بیالیس بلین ڈالر سے زیادہ کی چوٹی سے تقریبا نوت بلین ڈالر کی کمیں واقع ہوئی ہے تلگانہ کے وزرالہ کے چندر شکر راو قومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے مشاورت کا آغاز کر دیا ہیں اس سلسلے میں کرناٹک کے سابق چیف نشٹر کمارہ سوامی ہیدر آباد پہنچ رہے ہیں جن سے کیسی آر تفصیلی مذاکرات کریں گے اسیملی کے منسون سیشن اور تلگانہ قومی ایک جہتی پریگرام کے بعد ملک کے مختلف ریاستوں کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ذرائے سے پتا چلائے گے چیف نشٹر قومی سیاست میں سرگرم رول ادا کرنے کا دستہرے کو اعلان کر سکتے ہیں اور قومی پارٹی میں اہم رول ادا کرنے مل سی پی راجشور ریڈی کے علاوہ دوسرے خائدین کی ایک فیرز تیار کی جا رہی ہے جو قومی جماعت میں اہم رول ادا کرنے کے ساتھ چیف نشٹر کیسی آر کے علاوہ دوسری جماعتوں کے خائدین سے رفت میں رہیں گے ڈی آر ایس کی جانب سے قومی سیاست میں گرانٹ انٹری کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہے قومی پارٹی کا نام جھنڈا اور ایجنڈے کو تقریباً خطیت دی جا چکی ہے وزیر بلدی نظر نسکیٹی راماناؤ نے کہا کہ موڈی حکومت نے تلنگانہ کو ناکام ریاست کے طور پر پیش کرنے جو گڑھا کھودا تھا اس میں وہ خود گر چکی ہے مرکز نے چھ ماہ قبل آئندہ چار سال کی ضروریات کو پورا کرنے گہوں اور چامل کا اسٹاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا حال ہی میں چامل کی برامدات کو کنٹرول کر کے بیس ویسد ایکسپورٹ ڈیوٹی آئیت کر دی ہے حکومت پہلے ہی گھیوں اور اس کی مصنوعات کی برامد پر پابندی آئیت کر چکی ہے اور حال ہی میں کنکی کی برامد پر بھی امتناعیت کر دیا ہے کیٹی آئی نے کہا کہ مرکز نے یہ فیصلہ ایف سی آئی کے گوداموں کے ساتھ مختلف مراکز میں چامل کنکیاں اور گھیوں کے زخیرے میں کمی کی وجہ سے کیا ہے کیٹی آئی نے مرکزی وزیر پیوش گوئل سے موجودہ خلط کی وجہ بتانے کا مطالبہ کیا ہے محکومت موسمیات نے آئندہ تین دن ریاست میں زوردار بارش کی پیشکاسی کی ہے کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش اور تیس تا چالیس کلومیٹر رفتار سے ہوایاں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا مختلف عضلہ میں بارش جاری ہے پیدا پلی پالا کرتی منڈل میں بیڑلی گرنے سے نو گائیں اور ایک بچرا فوت ہو گیا اس طرح یلہ ریڈی لنگم پیٹ میں بیڑلی گرنے سے بیس بکریاں ہلاک ہو گئی کئی آپاشی پروجیکٹس لیپریس ہو گئے ہیں اور حکام پروجیکٹس کے گیٹس کھول کر پانی کی نکاسی کر رہے ہیں محکومت موسمیات نے مزید تین دن بارش کا انتباد یا ہے محکومت موسمیات نے آجل آباد، خمرم بیم، آسیب آباد، منچریال، نیرمال، نیزام آباد، جکتیال، پیدا پلی، جائشنکر، بھوپال پلی بھدرادری، کتا گڑم، خمم، سوریا پیٹ، مہیو آباد، جنگاؤں، یادادری، بھونگیٹ، سنگاریڈی، میدک، کامہ ریڈی میں زیادہ بارش عزلہ، سرسلہ، کریم نگر، نلگنڈا، ورنگل، ہنماکنڈا، سدھی پیٹ، انگاریڈی، ہیدراباد، میرچل، ملکازگری میں تیز ہواوں کے ساتھ گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیشخاصی کی ہے چیف نیشٹر آسام کے ساتھ گنیش ویسرجن کے تقریر کے دوران پیش آئے واقعے پر آسام کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے تلنگانا کے اپنے ہم منصب سے فون پر بات چیت کی ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کے دفتر کے مطابق آسام کے ڈی جی پی بھاسکر جوتی مہنتا نے آسام کے چیف نیشٹر بس ہیمنتہ بسوار سرما کے ساتھ گنیش نیمرجن کے موقع پر پیش آئے واقعے سے مطالق ڈی جی پی تلنگانا سے فون پر بات چیت کی ڈی جی پی دفتر سے وضاحت کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی یہ اطلاع سراسر غلط اور بے بونیاد ہے کہ چیف نیشٹر آسام کی سیکیورٹی کے ذمہ دار مطالقہ تلنگانا پولیس کے عالی عوضہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ صرف معلومات حاصل کی گئی ہے ڈی جی پی آفیس سے چیف نیشٹر آسام کی جانب سے ایک قومی چینل کو دیئے گئے انٹریو کا کچھ حصہ ٹویٹ کیا گیا جس میں ہیمانتہ بسوہ شرمہ نے کہا کہ حضر آباد کے دورے کے موقع پر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس سے انہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ اسٹیج سے مقاتب کر رہے تھے اس وقت سیاسی کارکن نے ان کے قریب پہنچ کر مائیک چھین لیا انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ اگر اس کارکن کی جگہ کوئی اور ہوتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی چیف نشرا آسام نے کہا کہ ان کے دورے حضر آباد سے حکومت تلنگانہ اچھی طرح واقف تھی اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو افسوسناک ہے تلنگانہ میں بی جی پی قیادت کی جانب سے 17 سپٹمبر کو سکندر آباد پر ایڈ گرانڈ پر منقید کی جانے والے یوم آزادی تلنگانہ کو کامیاب بنانے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں مرکزی وزرداخلہ امیر شاہ اس دن پریڈ گرانڈ پر خوامی پرچم لہراتے ہوئے تقارب کا آغاز کریں گے مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آزادی کی ڈائمنڈ جبلی تقارب کے خطور پر تلنگانہ کے آزادی کی تقارب بھی ایک سال کے لیے منقید کی جائے گی جن کا آغاز 17 سپٹمبر کو امیر شاہ کریں گے ریاستی بی جبی کے صدر بنجی سنجر نے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس یہاں منقید کیا پارڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ پریڈ گرانڈ پر تیس ہزار افراد کو جمع کیا جائے گا شہر میں حکومت اور پولیس کے موصل انتظامات کی وجہ سے گنیش ویسرجن جلوس شدید بارش کے باوجود پورا من گزر گیا جیہ جمسی کی جانب سے گنیش کی مورتیاں عدالت کے احکامات کی وجہ سے صرف لو اٹینگمنٹ میں ہی ڈالنے کی اجازت دی گئی تھی حیدر آباد بلدیا کے سامنے اب سب سے بڑا چیلنج جھیل سے گنیش کا ملبا نکالنا ہے عدیداروں نے بتایا کہ حسین ساگر کے علاوہ جیہ جمسی کی جانب سے گنیش کی مورتیوں کے ویسرجن کے لیے چوریتر مصنوعی طالعب بنائے گئے تھے ان طالعبوں سے سات ہزار تین سو چونتیس ٹن ملبا اور پوجہ کا سامن نکال کر منتقل کیا جا چکا ہے اس کے لیے چار سو ستاویس گاڑیاں اور سینسٹ کھدائی کرنے والی مشینیں استعمال کی گئی عدیداروں نے بتایا کہ ان میں کارپریشن کی تین سو تیس گاڑیاں اور چالیس کھدائی کرنے والے مشینیں شامل تھی سرکاری عادت و شمار کے مطابق چوریتر مصنوعی طالعبوں سے جمعہ اور ہفتے کو ونوود ہزار پانچ سو پانچ مرتیان نکال لی گئی ان کا ملبا ٹرکوں میں بھر کر مختلف مقامات کے لیے منتقل کیا گیا ہے عثمان ساگر میں بھاری مقدار میں پانی کے بہت کمتے نظر رکھتے ہوئے حیدرباد وارٹر ورکس کے عدداروں نے ہفتے کی شام عثمان ساگر کے مزید چار دروازے کھولتے ہوئے فاضل پانی کو نشبی علاقوں میں خارج کر رہے ہیں اس طرح عثمان ساگر کے جملہ چھ دروازوں کو ایک فٹ اوپر اٹھایا جا چکا ہے شہر کے خدیم ذخی ریاب عثمان ساگر میں پانی کا بہت دو ہزار کیوزکس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دو ہزار اکسو چھے کیوزکس پانی ندی میں خارج کے حدر آئے اسی طرح شہر کے ایک اور دخیر ریاب حمایت ساگر کے دو دروازوں کو پہلے ہی ایک فٹ اوپر اٹھایا جا چکا ہے